موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر انڈریٹ میں ہوں آپ کے ساتھ رحول موریا آئیے روکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں پر لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز کی اور رتلاں میں لوکا یوکتو ٹیم کی چھاپا مار کاریواہی آروپی لے خاپال کو کیا گرفتار رشوت لیتے ہوئے رنگی ہاتھوں پکڑا اندور میں پولیس کے حد پہ چڑھا ایک اور بھو مافیا آروپی دیپیش وہرا کو پولیس نے کیا گرفتار پولیس کا رہی پوچھتا کانگریس ویدھائک جیتو پٹوانی کے تیخے تیور بیجے پی سرکار کو جم کر لیا آڑے ہاتھوں کئی مددوں پر سی ایم شیو راج کو گھرہ رام جنم بھومی ٹرسٹ کی زمین کا ویواد اب بڑھتا جا رہا ہے مدی پردیش میں بھی سیاست گرما چکی ہے گروہار کو کانگریس کے پورو منتری پی سی شرما اپنے کاری کرتاؤں کے ساتھ حبیب گنج تھانے پہنچے یہاں پر رام جنم بھومی ٹرسٹ گھوٹالے کو لے کر کانگریس کاری کرتاؤں نے ایک گیا پن سوپا ہے ساتھی رام جنم بھومی ٹرسٹ کے مہا سچیو سمپت رائی کے خلاف اے فائر درج کرنے کی مانگ کی ہے اب پی سی شرما کا کہنا ہے کہ جس طرح سے رام مندیر کے نام اور رسید کٹے چھپوا کر چندہ وصولہ جا رہا تھا ہم نے پہلے ہی گھوٹالے کی آشنگ کا جتائی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس پرشاہ سن اس ماملے میں کیا کاریوہی کرتا ہے ایک جو دیش پرشد گھوٹالہ ہوا ہے رام جن بھومی میں جمینی جمین خریدنے کے ماملے میں کہ وہاں کے جو سنچالک کہلاتے ہیں سیکرٹری کہلاتے ہیں چمپت رائے مستر چمپت رائے دس منٹ کے اندر دو کروڑ کی جمین سالے اٹھالہ کروڑوں میں خرید لی سالے سولہ کروڑ کا گھوٹالہ اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ روی مہن تیواری دونوں ریجسٹری میں گوا تیواری بھی ساتھ انساری بھی ساتھ اور بھارتی جنتہ پارٹی جو کبھی انساری کا سپورٹ نہیں کرتی وہ بھی کر رہے گی نہیں نہیں انساری ٹھیک ہے مانی بیدھائک پی زی سرما جی اور کچھ کانگریس کے پتہ دیکاری یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایدھیا ماملے میں جو بھی وہاں نرمانکار کے نام سے کچھ دھن کا سنگرہ ہوا ہے اس کے سمبن میں ان کو یہ ہے کہ اس میں کئی کوئی گڑھڑی ہوئی ہے اس کے سمبن میں جانچ کاروائی چاہے تھے اس سمبن میں ان کے دوارہ ایک آبیدن پتہ پر ست کیا گیا ہے اور اس کی جانچ کی جائے گی جو ترتھے پائے جائیں گے اسے حساب سے کاروائی کی جائیں گے خرگون جلے کی کسراوت تحصیل شیطر میں گرام پنچائت ستراتی ہے یہاں سرپنچ کے فرجی ہستاکشر کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نرمانکاری سمبن دی ایک آبیدن گرامینوں نے سوپا تھا اور اس آبیدن پر محلہ سرپنچ کی انوپستیتی میں سرپنچ پتی نے ہی آبیدن پر سرپنچ کی سیل اور سرپنچ کے فرجی ہستاکشر کر دیئے فرجی ہستاکشر کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اب اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد گرامینوں کا کہنا ہے کہ سرپنچ کے پتی نے بہت سارے کاغذاتوں پر فرجی سیل اور ہستاکشر کیے ہوں گے جو نیاموں کے خلاف ہے اب سرپنچ پتی کے خلاف اس دیئیم کے نام ایک گیاپن سوپا گیا ہے اور کاریواہی کی مانگ کی گئی ہے سنبندر تھا لیکن سرپنچ نہ ہوتے ہوئے سرپنچ پتی کے دوارہ وہ آبیدن لیا گیا لینے کے بعد انہوں نے سل سینج کریے سرپنچ پتی کے دوارہ سینج سینج کر کے آروپ لگایا ہے کیا معاملہ ہے فرجی سینج کا معاملہ ہے اور وہ آروپ مدھی ہے تو یہ جو ہو رہا ہے آپ کی جانکاری میں کچھ نہیں ہے سب جانکاری میں آپ کیا دیس ہو رہا ہے ہر کام میرے جانکاری میں ہوتا ہے پنچائت میں جو بھی کام ہوتا ہے جانکاری میں اس دن مٹنگ ہوئی تھی مٹنگ ہوئی تھی تو بیٹن میں سرپنچ پتی آیا تھے ہم ساگی لوگ گرام واشیو سے وہ بیٹھ کے دوارے سب جانکاری کیا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے گرام واشیو میں سرپنچ پتی کے کوئی شکایت کی تھی اس کے سمبت میں آج چاہت لی گئی ان کے کتھن لیے گئے اور کتھن کو دیکھتے پھر ان کے بعد ڈیسین جائے گا کہ یہ کیا کار ہوئی تھی وہ شکایت کی گئی تھی گرام واشیو میں دوارا باوڑی کے سمبت میں اس وقت جو بھی کام کے لیے شکایت راپتے ہوئی ہمیں اور وہ آگے سرپن کے بارے میں جو شکایت کی وہ جنپت کو پیشت کر دی اور جو دوچیت ہوگا کاروائی جنپت اندور پولیس بھو مافیاوں کے خلاف لگاتار کاریوائی کر رہی ہے پولیس نے ابھی تک 25 سے ادھک بھو مافیاوں کے خلاف کاریوائی کی ہے اور انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا ہے اسی کڑی میں گروہار کو انعامی بھو مافیا دیپیش وہرا کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی کئی دنوں سے فرار چل رہا تھا لیکن اب پولیس کے ہتے چڑ گیا ہے اب پولیس آروپی سے پوچھتاج کر رہی ہے گروہار کو کانگریس ویدھائیق جیتو پٹواری نے پریس کانفرنس میں بیجے پی سرکار کو جم کر آڑے ہتو لیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ایم پی کا ناش ہوا ہے اب شیوراج جی کے کرتی اور پاپ بولنے لگے ہیں وہیں اس موقع پر پٹواری نے سرکار کے ویکسینیشن ابھیان پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ 21 سے ابھیان تو چالو ہونے والا ہے لیکن سی ایم شیوراج یہ نہیں بتا پائے کہ ان کے پاس ویکسین کتنی ہے یہاں کیول صرف بھمیت کرنے والا ابھیان ہے پٹواری یہ نہیں رکھے وہ موت کے آنکھڑوں پر چل رہی راجنیتی اور ایم پی کے کرچ پر بھی کھل کر بولے سنیے ان کا یہ بیان نارے گڑے سترہ سال پر پر پتا چلا کل کہ شیوراج سنگھ جی نے پردان نمتری سے ملنے کے بعد اپنا وقت بھی جاری کی اس میں انہوں نے کرچدار مدی پردیش میں نے بنایا ہے اس کے پرمان دے ابھی تک ہمیں ارث وزنسطہ کے مادیم سے دو لاکھ چھانچٹ ہزار چھ سو کروڑ روپے کے لگبک کرچ مدی پردیش کے ماتھے پہ آپ پہ ہم پہ اور مدی پردیش کی ایک ایک ناغری ایک ایک پریوار کا وہ ساتھی جو بجلگ ہو کے ابھی عشور کے پاس چلا گیا اس کورونا کال میں یا جس کا جنم ہوا سب پر لگبک تیس ہزار سے پہ اوپر کا کرچ مدی پردیش کو دیا کل شوراہ سنگھ جی پردان منطری سے ملے اور انہوں نے کہا میں جی ڈی پی کا 5.5 پرتیشت کرچ ہمیں مل سکے اس کی انمتی لینے آیا فلال خبروں میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے خبر انڈری جنتا کی بلند آواز موسیقی موسیقی